بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے پیارے ویورز کو پیارے پیاری بینوں کو پیار بڑا سلام آد پہر کے کھانے میں ایک طرف میں نے دال بنایا ہوا ہے اور ایک طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے شروع کرتی ہوں میں کوفتے آلو کا سالن بنا رہی ہوں تو پہر کے کھانے میں رائس میں نے بائر کر لیا اب میں نے کہا کوفتے آپ کے ساتھ بنا رہی ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بہت ہی میرا سمپل طریقے سے اور آسان طریقے سے ہوتا پہلے سے میں نے پیاس فرائی کر لینے کے لئے رکھ دیا تھا تاکہ اس میں جو ٹائم ہے وہ ٹائم نہ لگے زیادہ ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا کہ یہ دیکھئے پیاس فرائی ہو چکی میں پیاس نکال رہی ہوں اور اس کے بعد میں کیا کروں گی اس پیاس کو میں دہی کے ساتھ گرائنڈ کر لوں گی لیکن اس کی گریوی اور مسالہ بہت اچھا بن جائے تو میں یہ آپ کے سامنے یہ دیکھئے پیاس میں نکال رہی ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ بہت اچھی سی وہ بن جائے اس کو میں گھرائنڈ کروں گی اور اس میں اب میں کیا کروں گی ادھرک لسن اور اس کا پیسٹ بنا دیا مسالہ بنا کے آپ کے سامنے شیئر کرتی ہوں تو سب سے پہلے میں کیا کروں گی ادھرک لسن کا پیسٹ اور گرم مسالہ ڈال دیتی یہ دیکھیں ایک ڈالچینی اور ایک تیز بار ڈال دیا میں دو چار لاؤنگیں ڈال دوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور تھوڑی سی پیاس بیز کے اندر ہے وہ بھی نکال لیتے ہیں تھوڑی سی نکال لیتی ہوں اور تھوڑا سا رہنے دیتی ہوں اور اس کے ساتھ تھوڑی سی کاری مرچے یہ سب خوشبو دیں گے اور دو تین الائچی ڈالوں گی میں اب میں ڈال رہی ہوں ادھرک لسن کا پیسٹ یہ دیکھیں دو چمچ میں نے ڈال دیا اس کو تھوڑا سا یہ دیکھیں مسالہ بن رہا ہے الکی آگ پر انڈ ویٹیوین مجھے کیا کرنا ہے یہ دوسرے سارے مسالے بھی میں اس میں ڈال دی ہوں جس کے لئے مجھے کیا چاہیئے لاز مچے لاز مچے ون سپون ون این سوار سپون کر دیا میں ٹھیک ہے دھرا سی حلدی مسالہ بنانے کے لئے تھوڑا سا کرم مسالہ بہت ہی مزید ہے بہت ہی سمپل آپ کی گھر میں سارے انگریڈنس موجود ہی ہوتے ہیں آپ کو کھانا بنانا مشکل نہیں ہوتا صحیح ہے نو اور آپ سلو سلو کر کے تھوڑے سا انگریڈنس کے ساتھ کچھ بھی بنانا چاہیں اور میں تو آپ کو پتا ہے کہ میں بہت کم انگریڈنس اور ہر کے انگریڈنس سے ہی میں ہمیشہ مسالہ تیار کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور میں کیا کروں گی یہ شان کا کھوکتہ مسالہ ہے یہ میں ڈالوں گی ٹھیک ہے تاکہ ذرا سا یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی ڈالتی ہوں تاکہ مسالہ جلے نہیں آپ نے دیکھا میں نے سارے مسالے پیاس پرائے کر کے نکال لیا میں نے اڈرک لسن دو ٹھیک میں ڈال دیا اور ہلڈی میچ دھنیا مسالہ دھنیا انگا اور کمین پاورڈر تھوڑا سا ڈالوں گی وہ ڈال نہ بول گئی ہیں ابھی وہ ڈالتی ہوں ارشان کا تھوڑا سا دو چمچ ٹیبل اسپون میں نے کیا کیا مسالہ آدھا پیکٹس ارشان کا مسالہ تو وہ ڈال کی میں مسالے کو بھون رہی ہوں یہ جب سے مسالہ بھون رہے ہیں میں اس پر ڈھکا لگا رہی ہوں اور میں اس کو گرینڈ کر کے لائے ہوں ابھی بھون جائے گا تو پھر میں کیا کروں گی اس کے اندر آلو ڈالوں گی تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں مسالہ پیس کے پھر اس کو کیسے بنا رہی ہوں اب یہ دیکھئے مسالہ میں بھون رہی تھی اوئل اوپر آ چکا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کے سامنے یہ مسالہ میں نے دہی کے ساتھ پیاز اور دہی کو گرینڈ کیا ہے یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں کیا کروں گی یہ آلو جو میں نے کٹ کے رکھے ہیں تین چھوٹے چھوٹے آلو تھے میں نے بہت بڑا بڑا پیس نہیں کیا میں یہ آلو ڈال رہی ہوں اس کے ساتھ ہی کوفتے بھی ڈال دوں گی جو میں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی رکھ دیا اور نمک ڈالا نہیں ہے ابھی میں نمک ڈالتی ہوں کیونکہ آلو بھی چھوٹے پیس میں کٹے ہیں تو وہ گل جائیں گے ان میٹیویں کیا ہوگا یہ کوفتے بھی گل جائیں گے یہ دیکھئے یہ کوفتے ہیں یہ میں ڈال رہی ہوں اس میں اور جتنا مجھے شوربہ رکھنا ہے وہ میں ڈال دوں گی ہم آپ ڈالتی ہوں آپ کے سامنے اور اس کو پکنے کیلئے رکھ دیتی ہوں تین منٹ میں یہ پکے تیار ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہمارے سالن یہ گفتوں کا سالن گفتے آلو کا سالن کتنا مزیدار تیار ہوا ہے بہت ہی آسان ریسیپی اور ہمیشہ کی طرح میں آپ کو یہی کہتی ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے لائک نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریئے لائک کیجئے پہلا آئیکن کو ٹکک کیجئے اور شیئر کیجئے اور کومنٹ بس میں بتائیے ضرور کہ آپ نے میں ریسیپی کو ٹرائی کیا تو آپ کو کیسی لگی ہمیشہ کی طرح اب یہ میں نے بننے کو رکھ دیا ہے جیسے ہی یہ تیار ہوگا تو میں اس کے اوپر تھوڑا سا جائفر جوواتری کا پوٹر چھڑکوں کی جو میں پیس کے رکھتی ہوں تو ابھی میں چولا ہوں پہ ہلکی آپ پہ رکھ دیا ہے گفتے ہم اس کو بند کر رہی ہوں اور 30 منٹس کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں اب دیکھیں یہ 15-20 منٹس 30 منٹس کے قریب ہو چکے ہیں آلو گل چکے ہیں اور سالن کا شکل اتنی خوبصورت آ رہی ہے کہ مجھے تھوڑا شوربے والا بنانا ہے تو میں بہت زیادہ کو ڈرائی نہیں کروں گی لیکن پھر بھی تھوڑا سا اور ابھی بلے گا 10 منٹس تو میں کیا کروں گی ابھی یہ جو جائفر جوواتری کا پوٹر میں بنا کر رکھتی ہوں تھوڑا سا میں اس میں ڈالوں گی اس سے بڑی چیئے خشبو آتی ہے اور کول میں کی وہ آتی ہے اس میں خشبو جب آپ ایسے بناتے ہیں تو جائفر جواتری کا پوٹر ڈالن سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی اب میں اس کو 5 منٹس اور بناوں گی کوفتے ریڈی ہو چکے ہیں اور 5 منٹس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ دیکھیں یہ کتنے مزے کے اور کتنے اچھے کوفتے دیار ہوئے ہیں تو سرور بنایے اور اس ریسپی کو جو گھر میں ہمیشہ میں بہت ہی سمپل اور آسان ریسپی بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کو کوئی مشکل نہ ہو اور آپ آسانی کے ساتھ گھر میں بنا سکتے ہوں ابھی 5 منٹس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ تیار ہو کے کتنی خسرو شکل آئے گے اور آج دوپہر کے کھانے میں میں نے دال بنائی ہے پلین چاول ہیں اور یہ لال مرز کی چٹنی جو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں یہ بنائی ہے میں نے آج بڑا ہی سپیچل میں لنچ ٹائم بنا رہی ہوں تو جس میں میں نے کہا کہ یہ کوفتے کا سالل اور آپ کو پورا آج آپ کو اپنا لنچ دکھا لیں گے میں نے کیا بنائی ہے بھی کوفتے آلو کا سالل تیار ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کتنا خوبصورت اور کتنے مزددار اور ذاکے میں بے حساب لست اس میں ہے تو ہمیشہ سمپل ریسپی کے ساتھ میں بتاتی ہوں آپ کو آپ بھی ضرور ٹرائے کیا کیجئے اور کومنٹ میں بتایا کیجئے آپ نے بتایا تو ہمیں کیسا لگا اب دیکھئے سالل بلکل تیار ہو چکا ہے بہت ہی خوش شکر بہت ہی بہترین جو میں نے مسالہ ڈالا تھا اس کی وجہ اس میں خجبو بہت اچھی آ رہی ہے تو اب ضرور اس طرح سے بنائیے گا کوفتے آلو کا سالل کبھی کبھی دل چاہتا ہے چھوڑے والا کوفتے آلو کا سالل کھا چاہا ہے پھر اس کو نان کے ساتھ کھائیے روٹی کے ساتھ کھائیے رائز کے ساتھ کھائیے میں نے تو پلین رائز بنائی ہے اس کے ساتھ کھاؤں گی تو ضرور ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گی کہ آپ نے اگر اب تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے بیل آقار کو کلک کیجئے شیئر کیجئے کومنز بک میں ضرور بتائیے کہ آپ نے بنایا تو آپ کو کیسا لگا اللہ حافظ اور اسی طرح سے بار بار میں کہتی ہوں کہ آسان ریسپی گھر میں ایویلیبل جو مسالیں ہیں اس سے اور اپنے بچوں کو ہمیشہ بہت محبت اور پیار سے کھانا بنائیے اور بچوں کو کھلائیے اور ہمیشہ بسم اللہ حرمائن رحم کر کے اور دروش شریف پڑھتے رہیے اس سے اللہ تعالیٰ نے برکت بھی دیتا ہے اور لذت بھی دیتا ہے اللہ حافظ